موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بی پلس این این میں تازہ درین خبروں کے ساتھ میں ہوں ارم درانی ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن وائر ٹی ایڈ کا سرکلر روڈ بلوک کر کے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے زبردست احتجاج اگر مطالبات نہ مانے گئے تو کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن وائر ٹی اے پنجاب کے وائز جیئرمن ڈاکٹر تنمیر باجبا ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن وائر ٹی اے بہاور پور کے صدر ڈاکٹر آمیر مجید ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن وائر ٹی اے بہاور پور کے جیئرمن ڈاکٹر رانک تیسل اور ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن وائر ڈی اے کے درجمان ڈاکٹر ناصر وکیل کا مظاہرین سے کتاب تفصیل کے مطابق پنجاب حکومت کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں ناکامی کے بعد ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن وائر ڈی اے وہاوپن نے مرکزی جنرل کونسر ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن وائر ڈی اے پنجاب کے فیصلے کے مطابق سرکلر روڈ پر پورا احتجاج کیا اور احتجاجی دھرنا دیا احتجاج کے دوران ینگ ڈاکٹرز نے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے اس موقع پر وائر ڈی اے پنجاب کے بائیس چیئرمنڈ ڈاکٹر تنویر باجبا نے کتاب کرتے ہوئے کہا سوائے باتوں کے اور کاروائیوں کے ابھی تک کچھ نہیں کیا گیا اگر کچھ کیا گیا ہوتا تو دیفینیٹلی ہم نے جیسے کوٹ کی بات مان لی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہماری ڈیوٹی دینا زیادہ سان ہے یہ جو مشکل کام ہمارے زمین ہیں تو ابھی ہم نے یہ سوچا کیونکہ بار بار میڈیا کا بھی پریشر تھا دوستوں کا اور سیول سوسائٹی کا بھی اور سارے لوگوں کا کہ ہم پیشنٹ نہیں دیکھتے تو پیشنٹ کا بڑا حرج ہوتا ہے پنجاب حکومت نے اس کے بارے میں نہیں سوچا لیکن ڈاکٹر نے سوچا کہ ہمیں سٹرائک پہ نہیں جانا جی ہے سو ہم سٹرائک پہ نہیں جاتے لیکن ہم نے پھر جو ادھر آپشنز ہیں اس میں سے ایک ہی ہے کہ ہم پھر روڈز پہ جا کے لوگوں کو پتائیں کہ یہ ہمارا پرابلم ہے آپ کوئی حال نہیں کرتا اور ہم اس میں ریکویسٹ کریں گے اپنی سو سائٹی سے میڈیا سے کہ وہ ہماری بات کو جائے اوپر لے کے جائیں کہ جی اب تو وہ مریض بھی دیکھ رہے ہیں ہم نے کوئی چیز بند نہیں کی ہوئی اور اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتے تو ہمارے پاس کیا آپشن ہے رائٹ وی اپنا منوان سر ہمارے مطالبہ تو تین ہی تھے جنون مطالبہ تھے کہ ہمیں سروس سٹرکچر دیا جائے اس میں ٹائم سکیل پرموشن جس پہ ہم زور دے رہے ہیں کہ ہمیں ٹائم سکیل پرموشن ضرور دی جائے ٹائم سکیل پرموشن ہر محکمے میں موجود ہے جو ڈیشری میں موجود ہے بیوروکریسی میں موجود ہے آرمی میں موجود ہیں ہم نے ان کو سمپل سا ایک فارمولہ دے دیا ہے کہ خدارہ یا ہمارے والا سروس سٹرکچر بیوروکریسی پر لاغو کر دیں یا بیوروکریسی والا ہمیں لے دیں ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن وائی ڈی اے بہاولپور کے چیئرمنٹ ڈاکٹر رانا فیصل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن وائی ڈی اے بہاولپور کے ترجمان ڈاکٹر ناصر وکیل نے کہا کہ جیل جبر تشتت اور ترمینیشن کی دھمکیوں سے نہ ہمیں ڈرائیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دبایا جا سکتا ہے اس موقع پر جنرل سیکٹری وائی ڈی اے بہاولپور ڈاکٹر وسی مقتر ڈاکٹر شاہد محمود ڈاکٹر اسد فراز ڈاکٹر زاہد بھٹی ڈاکٹر فیروز نواز ڈاکٹر ویس مرید ڈاکٹر سجاد حسین ڈاکٹر حبیب اللہ ڈاکٹر زلکر نین ڈاکٹر عمران اکبار ڈاکٹر ماجد ڈاکٹر عبدالرند ہاوار ڈاکٹر آفتاب سین ڈاکٹر سبدال گجر ڈاکٹر عبدالباسط مدنی ڈاکٹر فروف نبیر ڈاکٹر شہاب سمیت ینگ ڈاکٹرز کی کسیر تعداد نے شرکت کی سوبہ بھر میں موجود تین لاکھ چھپیس ہزار کچھی عبادیوں کے تیس لاکھ مکینوں کو مالکانہ حقوق دیے جائیں گے یہ بات کمیشنر بہاولپور ڈیویزن محمد خان کچھی کی زیرے صدارت ملکتہ اجلاس میں بتائی گئی جس میں ڈی جی کچھی عبادی خاکان بابر ڈی سی او ڈاکٹر نائیم رو ایڈیشنر کمیشنر اشتعمال ملک محمد رمضان ایڈیشنر کمیشنر رابطہ رانہ شہداد سعید اے سی جی شاہد مجید بہاولپور بہاونگر اور رحیمیار خان اسلا کے ڈسٹرٹ کلیکٹرز ایم ڈی جولیستار ڈیویلپمنٹ ایتھارڈی محمد جاوید محمد موجود تھے کمیشنر بہاولپور ڈیویزن نے ہدایت کی کہ کچھی عبادی کے مکینوں کو ملکانہ خوک فراہم کرنے کے لیے تمام اقدامات جنگ مکمل کرنیے جائیں ڈی جی کچھی عبادی خاکان بابر نے کہا کہ کچھی عبادیوں کے مکین ملکانہ خوک حاصل کرنے کے لیے 172 روپے بھی مرلہ کے حساب سے سرکاری واجبات ادا کرے انہوں نے کہا کہ نئی کچھی عبادیوں کے سروے کا کام جلد مکمل کیا جائے تاکہ ان کے مکینوں کو بھی ملکانہ خوک دے دیے جائیں اجلاس نے بتایا گیا کہ بہاولپور ڈیویزن میں 34,084 پرانی کچھی عبادیاں ہیں جس میں سے اب تک 14,663 کو ملکانہ خوک دے دیے گئے ہیں اس موقع پر بتایا گیا کہ بہاولپور ڈیویزن میں 13,171 پرانی کچھی عبادیوں میں 5,898 کو ملکانہ خوک دے جا چکے ہیں زلہ بہاولنگر کی 6,749 کچھی عبادیوں میں سے 3,386 عبادیوں کے مکینوں کو ملکانہ خوک دے گئے جبکہ رحیمیہ خان زلہ کی 14,174 کچھی عبادیوں میں 5,389 کچھی عبادیوں کے مکینوں کو ملکانہ خوک دے جا چکے ہیں جبکہ باقی مالکانہ کچھی عبادیوں کے مکینوں کو ملکانہ خوک دے گئے ایک دامات کیے جا رہے ہیں ڈیسٹرڈ کو آرڈینیشن آفیسر ڈاکٹر نائم روپ نے کہا ہے کہ محولیاتی تبدیلیوں کو روپنے میں درخت اور پودے بہترین محومن ثابت ہوتے ہیں وہ اپنے دفتر کے کمیٹی روم میں شجرکاری مہم کے سنسلہ میں منرکتہ اجلاس سے کتاب کر رہے تھے اجلاس میں تمام تحصیلوں کے اسسسٹرنٹ کمیشنرز محتم جنگلات اور تمام متلکہ افسران موجود تھے ڈی سی او نے کہا پاکستان درختوں اور جنگلات کے لئے موضوع ترین ہٹا ہے جو ہماو قسمی پودے پنپنے کی صلاحیت رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ شجرکاری مہم میں اس سنسلہ میں کوئی قطاعی بردارت نہیں کی جائے گی انہوں نے کہا کہ میں حکمہ تعلیم اس مہم میں بھرپور کے داردہ کریں اور دفاتر سمیت پرائمری سکول کی سطح تک پودے لگائیں جائیں تاکہ ماحول آلودکی سے پاک اور سرسپس ہو انہوں نے ڈی او ماحولیات کو ہدایت کی کہ وہ تمام محکمہ جات میں گزشتہ تین سال کے دوران شجرکاری مہم کے لگائے ہوئے پودوں کا سروے کر کے رپورٹ کریں اور ماہ ستمبر میں شروع ہونے والی مہم کے بارے میں بھی باقائتی سے رپورٹ کریں تاکہ اس مہم کو کامیاب بنایا جا سکے ناظرین یہ تھیں اب تک کی خبریں مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بی بلس ایلن